بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس جی فرسٹ یئر کی کلاس کا یہ لیکچر ہے اور چپٹ نمبر ٹو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا ٹاپک جو شروع تھا وہ تھا نیٹ ورک ٹپالوجی جس میں ہم نے ایک ٹپالوجی پڑھ لی ہے جس کا نام ہے پرس ٹپالوجی آج ہماری سیکنڈ ٹپالوجی ہوگی جو کہ ہے سٹار ٹپالوجی سٹار ٹپالوجی میں ساری ڈیوائس ایک سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ ساری جو نوڈز ہیں وہ ایک سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں جس کو ہب یہاں سوچ کہتے ہیں یہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے کمپیوٹرز کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہب کے ساتھ اور ہب ہی ان کے درمیان ایک کمینکیشن کا ذریعہ بنے گی اور ڈیٹا سینٹ کرے گی ہب ہب پر سوچ کنٹرولز آل دا ٹرافک ہب یا سوچ ساری ٹرافک کو کنٹرول کرے گی اور کمپیوٹرز ہب کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہوں گے اس وائر کا نام ہے انشیلڈ ٹویسٹڈ پیر یو ٹی پی انشیلڈ ٹویسٹڈ پیر یہ آپ کی وائر یہ ٹرانسمیشن میڈیا ہے یہ کیبل ہے جس کے ذریعے کمپیوٹرز آپس میں ہب کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے اب اس کی ورکنگ اس طرح سے ہوگی کمپیوٹر نے کیسے کمینیکیٹ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ سینٹرل ڈیوائس کے ذریعے وہ سینٹرل ڈیوائس کیا ہے ہب یا سوچ سینڈنگ کمپیوٹر ڈیٹا سینڈ کرے گا سینٹرل ڈیوائس کو پھر سینٹرل ڈیوائس ڈیٹا سینڈ کرے گی ریسیونگ کمپیوٹر جس کو سینڈ کیا گیا ہے اس کے بعد ہب کیسے کام کرے گی ہب میسیج کو بروڈکاسٹ کر دے گی انٹینڈڈ نوڈ ایکسیپٹس ادھر آر اکنورز بروڈکاسٹ کا مطلب یہ ہے ایک تو ان میں سینڈر ہوگا باقی ایک ریسیور ہوگا لیکن ہب نے سینڈر کی علاوہ باقی سب کو میسیج فورڈ کر دینا ہے سینڈ کر دینا ہے اور ہر کوئی کمپیوٹر اپنا دیسٹینیشن اڈریس چیک کرے گا جس کا وہ دیسٹینیشن اڈریس ہوگا اس کو وہ رکھ لے گا اگنور کر دے گا لیکن سوچ ریو ڈیوائس ہے وہ ایسے کام نہیں کرتی وہ ہب سے تھوڑی انٹیلیجنٹ ہے وہ صرف دیسٹینیشن کو ہی ڈیٹا سینڈ کرے گی جو ریسیونگ کمپیوٹر ہے اسی کو ہی بروڈکاسٹ نہیں کرے گی بروڈکاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو فورڈ کر دینا اس میں ہے ریکارڈز تی اڈریس آف تی کمپیوٹر کنیکٹی ٹو اٹ اینا ٹیبل سوچ نے سب کے اڈریسز ریکارڈ کر کے اپنے پاس ایک ٹیبل کی فورم میں رکھ لی ہوتے ہیں سینڈ میسیج ٹو دی ریسیور کمپیوٹر اونلی تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ریسیور کون سا ہے اس کا اڈریس کہاں پہ ہے تو وہ صرف اسی کو ہی سوچ جو ہے وہ میسیس ہینڈ کرے گا سب کو بروڈکاسٹ نہیں کرے گا ایک اس کا یہ سب سے بڑا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ٹپولوجی کے ڈوانٹیجز کیا ہیں اس کو انسرال کرنا ایزی ہے مینٹین کرنا ایزی ہے نوڈز جو ہیں کمپیوٹرز ان کو ایڈ اور ریموو کرنا ایزی ہے اگر کسی نوڈ یا کیبل میں پرابلم آ جائے تو پورا نیٹ ورک اثر انداز نہیں ہوگا نیٹ ورک نوٹ افیکٹرڈ ٹھیک ہے جی اگر کہیں پہ کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں کیونکہ یہ ٹپولوجی بہت سیمپل ہے اور یہ پیسٹ ٹپولوجی سمجھ جاتی ہے اور مطلب اس کو انسٹرال اور مینٹین کرنا بھی آسان ہے یہ اگر آپ نے کوئی بڑا نیٹ ورک بنانا ہے اس کے لیے بھی یہ ٹپولوجی سوٹیبل ہے اگر چھوٹا نیٹ ورک ہے اس کے لیے بھی لیکن اس کا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ کی سینٹرڈ ڈیوائز ہی فیل ہو جاتی ہے تو پورے کا پورا نیٹ ورک بریک ڈاؤن ہو جائے گا یہ کوسٹلی ہے کیونکہ اس میں آپ کو کیبل زیادہ چاہیے نوڈز کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ دو اس کے ڈیس اڈوانٹیج اب ہم رینگ ٹپولوجی کی بات کرتے ہیں پہلے ہم نے وہ سٹارٹ ٹپولوجی دیکھی آپ نے اس کی ڈائیگرام کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ کہ اس کو کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایک رینگ کی شکل دے دیتے ہیں اس لیے اس کو رینگ کہا جاتے ہیں مطلب ایک کمپیوٹر اپنے اگلے کے ساتھ اور وہ اپنے نیبر کے ساتھ اور وہ اگلے نیبر کے ساتھ جو لاسٹ والا ہے وہ فرسٹ والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا تو وہ ایک رینگ کی شکل بن جائے گی ایس نوڈ نوڈ میں نے آپ کو کہا کمپیوٹر کو کہتے ہیں یہاں پہ اب رینگ ٹپولوجی کیسے کام کرے گی اس میں ٹوکن پاسنگ میکنیزم یوز ہوتا ہے اس میں ایک رینگ میں ایک ٹوکن ہوگا جس بھی کمپیوٹر نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ سب سے پہلے ٹوکن کو پکڑے گا رسیب کرے گا لے گا اور اس میں میسیج رکھے گا اور اس کو لائن پہ سینڈ کر دے گا وہ اس سے اگلے کمپیوٹر کے پاس جائے گا وہ اس کو پکڑے گا اپنا ڈیسٹینیشن ایڈریس میچ کرے گا وہ اس کا اگر ایڈریس نہیں ہے تو وہ نیکسٹ کو فارورڈ کر دے گا مطبع اس طرح سے میسیج جو ہے وہ گھومتا رہے گا جس کا ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوگا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا ٹوکن is پاسٹ جیسے ایک ٹکٹ ہوتی ہے جس کے پاس ٹکٹ ہوگا وہ ہی ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے ایک ٹوکن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی کمپیوٹر ڈیٹا ٹرانسمنٹ کرے جب تک وہ ڈیسٹینیشن کمپیوٹر تک نہیں پہنچ جاتا ٹھیک جب وہ پہنچ جائے گا وہ اس کو رسیب کر دے گا تو پھر وہ ٹوکن کو چھوڑ دے گا پھر اگلا جو کمپیوٹر ہے جس نے سینڈ کرنا جو کہ بیٹھا ویٹ کر رہا تھا کہ اس کو ٹوکن ملے اور وہ اس کو پکڑے اور اس میں میسے رکھے اور اس کو ٹرانسمنٹ کر دے ٹوکن is passed around the network the computer that has the control of the token can transmit data اور میسیج جس کے پاس ٹوکن ہے وہی data اور میسے سینڈ کر سکتا ہے کا کام ہی یہ ہے کہ پچھلے کمپیوٹر سے data رسیب کر کے میسے رسیب کر کے next کے لیے سینڈ کر دے until the destination کمپیوٹر receives the message تب تک یہ پروسس ہوتا رہے گا جب تک وہ جو destination ہے جہاں پہ وہ میسیج جانا ہے اس تک وہ میسیج نہیں پہنچ جاتا پھر destination سے اس کو اکنالجمنٹ بھی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ yes i received it کہ میں نے receive کر لیا ہے اکنالجمنٹ بائی the destination کمپیوٹر سینڈر کمپیوٹر releases the token back to the network پھر جو سینڈر ہے مطلب وہ پھر چھوڑ دے گا اس کو token کو network میں چھوڑ دے گا کہ اب اس کا جو data ہے وہ destination تک پہنچ گیا ہے less expensive ہے then start apology کم مہنگا ہے easy to install and easy to maintain equal accessories جی سب کے پاس کوئی server نہیں ہے کوئی client نہیں ہے سب کے پاس ایک جیسے rights ہیں message regenerates refresh can travel over a long distance message refresh ہوتا رہتا ہے اس لیے وہ زیادہ distance تک جا سکتا ہے travel کر سکتا ہے اس کا سب سے ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی computer fill down ہوتا ہے break down ہوتا ہے پورے کا پورا network stop ہو جائے گا if one node fails a ring is broken at any point the entire network stops functioning adding and removing the node affects the whole network دوسرا اس کا disadvantage یہ ہے کہ اس میں computers کو add کرنا اور remove کرنا کافی مشکل ہے expensive ہے جس پورا network اثر انداز ہو گا یہ تھی ring topology tree topology یہ دو topologies کے combination سے بنتی ہے star اور bus ان دونوں کی characteristics اس میں ہوتی ہے combined features of both bus and star topologies whole network is divided into segments each segment represents star topology topology جی tree topology میں دو topologies کی characteristics اکٹھی ہوتی ہیں combined features of both وہ دو topologies کون سی ہیں bus و start topology ہے اس میں پورے network اس نے segments میں divide کیا اور ایک segment کس کو شو کر رہے ایک start topology کو اور اس کو کس ساتھ آگے connect کیا گیا ہے bus کے ساتھ bus کیا ہوتی ہے آپ کی main cable ایک central cable ہوتی wire ہوتی ہوتی کو bus کہتے all segments start topologies are combined through central cable or bus bus topologies works as the backbone bus topology کیا ہے وہ backbone looks like tree structure اور یہ tree structure آپ کو دیتا ہے working اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں multiple hubs use ہوں گی ہر hub جو ہے وہ node کے ساتھ directly connected ہوگی اور اس کے بعد آس آس ایکس چینج ڈیوائیس کنیکٹ to دی ادر hubs اور دوسری hub کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وہ آپ اس میں ڈیٹا ایکس چینج کریں گے اس کے پلس پوائنٹ اور اس کے ڈیوانٹیجز کیا ہیں اس کو expand کرنا آسان ہے segments کو manage کرنا maintain کرنا آسان ہے لیکن اگر ایک segment فیل ہو جاتا تو اس کا دوسرے segments پہ نہیں پڑے گا اس میں error detection اور correction ایزی ہے اچھا جی اس کا disadvantage یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ expensive ہے کیونکہ اس میں زیادہ hubs required ہیں relies on the central cable or bus اور پورا network جو باندھ رہے جو different segments ایک دوسرے کے ساتھ connect ہو رہے ہیں وہ central wire کے ذریعے ہی connect ہو رہے ہیں تو پورا network اس پہ rely کر رہے central bus پہ central cable پہ اگر central cable میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پورا network breakdown ہو جائے گا یہ آپ کی tree topology mesh topology کے بارے میں آپ نے ایک بات یاد یہ رکھ ہے کہ network میں موجود جتنی بھی nodes ہیں وہ دوسری node کے ساتھ directly connected ہوتی ہیں each node is directly connected to every other node ہر دوسری node کے ساتھ ہی connected ہو گی involves the concepts of roots اس میں roots کا concept ہو جاتا ہے اگر ایک computer نے دوسری computer کو data send کر ہے تو اس کے پاس multiple roots ہوں گے جس پہ data travel کرتا ہو اس تک پہنچے گا really used in land land میں تو یہ use نہیں ہوتا لیکن vans میں vans میں یہ جیسے internet ہے وہاں پہ زیادہ use ہوتا mostly used in vans like internet اس کی working یہ ہے پہلی بات تو یہ case میں multiple paths ہوتے ہیں several possible paths to send or to receive a message data always travels through the best suited path data صرف اسی پہ travel ہوگا can be expanded very easily اس کو expand کرنا بہت آسان ہے اس کے plus point یہ ہے کہ اگر ایک root block ہو جاتا ہے تو دوسرا suitable root use کیا اگر heavy load بھی ہوتا ہے تو performance پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یہ زیادہ secure ہے اس میں troubleshooting آسان ہے اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ آجاتا ہے اس کو detect کر 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 ریموو کر نا آسان ہو جاتا ہے اس کی disadvantage میں ایک تو یہ ہے کہ expensive ہے یہ اور اس کو install configure کرنا مشکل ہے یہ آپ کی 5 apologies پوری ہو گئی next آپ کا question ہے devices connecting networks ٹھیک ہے اس میں وہ والے devices جو کہ networks کو آپ میں connect کرنے کی use ہوتی ہے سب سے پہلی ہے router router کے بارے میں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ router ایک intelligent connecting device ہے ایک network device ہے جو multiple networks کو آپ connect کرنے کے لئے use ہوتی اور وہ multiple networks جو کئی networks ہیں وہ cities کے networks ہو سکتے ہیں countries کے network ہو سکتے ہیں اور اس میں routing algorithms ہوتے ہیں جو کہ best route کو find کر کے وہاں پہ data send کرتے ہیں use to connect to are more similar different networks and protocols جیسے networks یا different networks کو آپ میں connect کرنے کے لئے router use ہوتا ہے the networks can be lands or vans یہ network land بھی ہو سکتے ہیں van بھی ہو سکتے ہیں can connect networks of different countries different countries کے networks کو آپ میں connect کر سکے گا router stores the addressing information یا routing information about connected networks and computers connected to them اس کے پاس سارے routing information اور addressing information ہوتی ہے ان سارے networks کی ان سارے devices کی جن کو یہ آپس میں connect کر رہا ہے when packet of data receives it looks at the destination addresses uses the routing information to transfer data along the most efficient path وہی بات کہ اس کے پاس routing algorithms ہوتے ہیں جب اس کے پاس packet آتا ہے کوئی message آتا ہے تو یہ destination address دیکھ کے پھر اس کے لئے جو best route ہے وہ choose کرتا ہے ٹھیک اور اس کے اوپر data send کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس gateway gateway لے گا اور destination address کو read کرے گا اور اس کو اس format میں convert کر دے گا پھر اس کے بعد destination computer کو دیسٹینیشن کمپیٹر کن انڈسٹینیشن کمپیٹر اس کو انڈسٹینیشن کر سکے اس کو کسری دوسرے format میں convert کرے گا ایک ایک کمپیٹر کنیکٹ ٹو آلین ریکوائر آگ گیٹوئی ٹو ایکس نیٹ ورک ٹھیک ہے جیسے کمپیٹر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہے یہ ایک لین بنا ہو ہے اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لئے یہ گیٹ وی ہے بریج بریج تھوڑا چھوٹے لیول کا ہوتا ہے یہ چھوٹے نیٹ ورک کو یا سیگمنٹ آف نیٹ ورک کو جو کہ ایک جیسے ہوں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے ایک ورک جو کیا کرے گا بریج کیا کرے گا سیگمنٹ کے درمیان ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کرے گا بریج نے میسج رسیب کیا دونوں کے اڈریس پڑے سینڈر اور رسیور ان سے سیم سیگمنٹ اگر ایک ہی سیگمنٹ میں ہیں وہ سینڈر اور رسیور پھر میسج پاس نہیں کرے گا بلکہ ڈیریک سینڈ کر دیکھ اسے نیٹور کی ٹریفک کم ہوتی ہے اور پرفارمس بھی انکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے آپ کے پاس لین لین آپ کے پاس نیٹور کی ایک ٹائپ ہے جس کو لوکل ایریا نیٹور کہتے ہیں یہ سمال ایریا کے قریب قریب ہوں اور اس میں بہت کم کمپیوٹرز ہوں گے جن کو آپس میں کنیکٹ کیا جائے گا اب لین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ رسورس کو شیئر کیا جائے جیسے پرنٹر سکینر سٹوری ڈوارس اور اپلیکیشن پروگرام کو ٹھیک ہے جی اس کی اگزامپل یہ ہیں کہ آپ کے کالج میں جو ایک لیب ہے تو اس کا ایک نیٹ ورگ بنا دیا جائے تو وہ لین ہو گا یا ایک بیلڈنگ میں جو دیفرنٹ آفیسز ہیں ان کے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر دیا جائے تو وہ لین ہو جائے گا اب اس میں آپ دو طرح سے کمپیوٹرز کو آپ میں کنیکٹ کر سکتے ہو یا تو کیبلز کو یوز کرتے ہو یا وائللس ٹرانس میشن میڈیا اور نیٹ ورگ انٹرفیس کارڈ یہ ایک کارڈ ہوتا ہے ایک سرکٹ آپ کے پاس کارڈ ہوتا ہے جس کو آپ نے سسٹم کے ساتھ اٹیش کرنا ہے اور پیچھے سے آپ پورٹ ملتی ہے جس کے ساتھ آپ نے وائر اٹیج کر کے ایک کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے چونکہ اس میں فاصلہ بہت کم ہوتا ہے اس لیے ٹرانس میشن ریڈ زیادہ ہوتا ہے کیبلز کے ذریعے موسٹ کمپیوٹر کو آپ اس کیا ہو جائیں گے جی ریسورس کو آپ شیئر کر سکتے ہو ریسورس ہم نے دیکھا ہارڈ ڈس کو پرنٹر کو اپلکیشن پروگرام کو سکینر کو یہ سستہ ہے ان ایکسپینسیو ہے سینٹرلائز ڈیٹا اس میں ڈیٹا کسی ایک سینٹرل کمپیوٹر پر سٹور کر دو ہوگی اور وہیں سے سارے کمپیوٹر ایکسیس کریں گے اس کے بعد آپ انٹرنیٹ کا ایک ہی کنیکشن حرید کے باقی سارے کمپیوٹر اس کو شیئر کر سکتے انٹرنیٹ ایکسیس شیئرنگ ڈیٹا سیکیوریٹی سپیڈ ڈیٹا بھی آپ کا سیکیور ہو جائے گا اور سپیڈ بھی فاسٹ ہے لین میں آپ کی جو ڈیٹا سینڈ کرنے کی ڈیٹا ٹرانس میشن کی سپیڈ ہے وہ فاسٹ ہے کمپوننٹ آف لین یہ لین کیسے بنے گا اس کے کمپوننٹ سب سے پہلے تو کمپوننکیشن میڈیا وہ کیبل یا وائرلیس سسٹم ہوگا جس کے ذریعے کمپیوٹر آپس کنیکٹ کرتی ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا آپ نے اگر سٹارٹ ٹپالوجی بنانی ہے تو پھر آپ چاہیے سارے کمپیوٹر آپ کے ساتھ کنیکٹ کروگے راوتر گیٹ وے اور بریج یہ آپ کی نیٹورک ڈیوائس ہیں جو کہ نیٹورک کو آپ کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے کامپوننٹس آف لین دیکھ لیں کمیونکیشن میڈیا کمیونکیشن کنیکٹ تھرو کمیونکیشن میڈیا کمپیوٹر آپ میں کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں کمیونکیشن میڈیا کے تھرو میں آپ کو بتایا تھے کمیونکیشن چینل پاتھ لینک ٹرانس میڈیا میڈیم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس دو طرح کی ہوتے ہیں یہ تو وائر ہوگا یا وائر لس ہوگا وائر میں فیزیکل کیبلز ہوں گی ٹھیک ہے تین طرح کی آپ کے پاس کیبلز ہوتی ہیں ٹویسٹڈ پیر اور کوئیکزل کیبل اور فائبر آپٹیکس ٹھیک ہے جی ٹویسٹڈ پیر ٹویسٹڈ وائر پیر ہے کوئیکزل کیبلز اور فائبر آپٹیکس یہ زیادہ ایکسپینسیو ہے لیکن یہ فاسٹر ہیں وائلس ٹرانس میشن میڈیا میں آپ کے پاس بلو ٹوی فائی مائکرو ویب ریڈیو ویب یا سیٹلائٹ آسکتا ہے اس کو سیٹ اپ اور کنفیگر کرنا آسان ہے لیکن یہ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اوپر ویدر اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹرانس میشن سپیڈ کام ہو جاتی ہے سلو ور دن کیبل نیٹ ورکز پہ نیٹ ورک نیٹ ورک انٹر فیس کارڈ یہ ایک کمیونکیشن ڈیوائیس پیچھے سے آپ کو ایک پورٹ ملتی ہے کنیکٹنگ پوائنٹ جہاں پہ آپ کیبل کو لکھاتے ہیں ہر کمپیوٹر میں اگر لین کارڈ ہو گا تو ہی وہ لین کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے اب تو آج کل مدربورڈ میں بیلڈ نیٹ ورک کارڈ آ رہے ہیں ہا پر سوچ ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا پروائیڈ سینٹر کنیکشن پوائنٹ فار کنیکٹنگ کمپیوٹر سارے کمپیوٹر اس ہاب اس یہ سینٹرل کنیکٹنگ پوائنٹ ہے ایک سینٹرل ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سارے کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوں گے اس میں ملٹیپل پورٹ ہوں گی جہاں پہ کمپیوٹر کنیکٹ ہو زائیں گے ہاب میں دوس ناٹ مینج ٹریفک میں ٹریفک کو نہیں مینج کرتی بس براڈکاسٹ کر دیتی ہے میسج کو جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے جو ریسیور ہوتا ہے ریسیونگ جس کا دیسٹینیشن اڈریس میچ کر جاتا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا باقی اس کو اگنور کر دے گا سوچ ہاب کی طرح کام کرتا لیکن یہ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یہ براڈکاسٹ نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کے پاس سارے کمپیوٹر کے اڈریس ہوتے ہیں تو وہ اس میں ٹیبل میں اس نے مینٹین کی ہوتے ہیں وہ صرف اسی کمپیوٹر کو اڈریس دیکھ کے ریسیور کو ہی ڈیٹا سینڈ کرتا ہے براڈکاسٹ نہیں کرتا روٹر کے بارے میں ہم نے پیچھے دیکھا تھا وہ ہی بات یہاں پہ ہے کہ یہ آپ دو سے زیادہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یہ گیٹوے کے بھی ہم نے پیچھے ڈیفنیشن پڑھ لیے بریج کی بھی ڈیفنیشن ہماری پیچھے کلیر ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بین ہم کل کریں گے